ہم ضرور چاہیں گے کہ آج سے جو لہوڑ کے اندر کیمپین شروع ہونے جاری ہے طریقہ انصاف کی اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی ہم مذاکرات کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے کیمپین کو لے کر کیا امیدیں ہیں آپ لوگوں کی اور سیکنڈلی جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کے ساتھ اس پہ بہت ساری مختلف سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں حکومتی جو وزراء ان کی جانب سے کوئی کہہ رہے کہ جلسوں کا شوق پورا کر لیا جائے اور اس کے بعد ہماری مذاکرات سے جان چھوڑ جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف جس سیریسنس کے ساتھ کر رہی ہیں مذاکرات کیا ان کو اسی طرح سے ریسپونس مل رہا ہے حکومتی اتحاد کی جانب سے حکومتی اتحاد تقسیم ہے ان میں یک چہتی نہیں ہے مذاکرات کے معاملے میں وہ تقسیم ہے مولانا فضل احمان ہوں اور مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا دھڑا مذاکرات کے خلاف ہے اور ایک دھڑا جس کے رمائن کی ساتھ دار کر رہے ہیں اور یا ساتھ رفیق کر رہی ہیں وہ مذاکرات کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہے اسی طرح ان کے جو پی ٹی ایم کے صدر ہیں مولانا فضل احمان وہ مذاکرات کے سخت خلاف ہیں وہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات سے بعد آگے پڑے جی اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ مذاکرات سے پات آگے چلے تو یہ اب ان کی اندرونی تقسیم ہے جس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے یہ تو کرنا ہے حکومت والوں نے ہم دیانتداری سے بیٹھے ہیں یہ معاملات اگر سلج سکتے ہیں تو ہم سلجھائیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ملک کو انتخابات کی ضرورت ہے اور جو ہماری دو نشستیں ہوئی ہیں اس پر اتفاق ہوا ہے کہ انتخابات تو ہونے ہیں اور سب اتفاق انتخابات پر متفق ہیں لیکن کب ہونی ہے اس پر ایک ہمارا نکتہ نظر ہے ایک ان کا نکتہ نظر ہے میں نے تحریک انصاف کا نکتہ نظر پیش کر دیا ہے حکومت نے مولد مانگی تھی اور نے کہا تھا آپ یہ ایک جماعت ہیں ہم تیرہ کا ٹولہ ہیں ہمیں مشاورت کرنی پڑے گی ہمارے ہاں ابھی یک جہتی یک سوئی نہیں ہے ہمیں مولد دیجئے ہم نے ان کو مولد بھی دے دی دو دن کا وقفہ کر دیا اب کل ہماری اگلی نشست ہونی ہے شاہ صاحب آپ بھی اس چھترنچ کے بہت پرانے کھلاڑی ہیں اور کے سامنے بھی آپ کے پرانے کلیگز بھی موجود ہیں انفیکٹ سب کے ساتھ ہی آپ کا ایک پرانا ورکنگ ریلیشنشپ بھی ہے باڈی لینگویج کیا بتا رہی ہے آپ کو آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں what actually they think are they up to have a result or what دیکھیں ہماری باڈی لینگویج تو بالکل clear hair ہے ہم تو ایک result oriented meaningful dialogue کیلئے آئے ہیں ہمارے برقس جو سرکاری ڈیلیگیشن ہے وہ unfortunately مجھے کہنے کی مناسب تو نہیں کہنا پر unfortunately شاہ صاحب we lost your audio شاہ صاحب یہ آخری جملہ دوبارہ کہی گا آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ کی آڈیو گھوم ہوئی ان میں clarity نہیں ہے ان میں clarity نہیں ہے کیونکہ مختلف جماعتیں ہیں اور ہر جماعت کا اپنا agenda ہے اپنی سوچ ہے اور اپنے مقاصد ہیں اس لیے انہیں دکتیں پیش آ رہی ہیں وہ بات کرتے بھی ہیں لیکن اعتماد سے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو معلوم نہیں کہ جو ہم یہاں تیہ کر کے جائیں گے کیا ہماری قیادت اس پر آمادگی ظاہر کرے گی کہ نہیں وہ تقسیم دکھائی دے رہے ہیں شاہ صاحب یہ جو tickets کی تقسیم ہے آپ عمران خان صاحب کے بعد دوسری اہم ترین شخصیت ہے تحریک انصاف کے دور تحریک انصاف obviously it has a great vote bank لوگوں کی بڑی نظر ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے جیسی صورتحال ہے اور آپ کی پارٹی کا بھی موقف ہے کہ ہمارا جو ٹکٹ ہے وہ سند ہے کہ آپ اسیملی کے ممبر بننے جا رہے ہیں seeing the popularity as your party says تو یہ جو اس کے اندر پیسوں کی تقسیم کا کچھ معاملہ ہے سابق چیف جسٹس کے بیٹے کی کوئی آڈیو آئی اس سے پہلے ایک دو آڈیوز آئی اس کے بارے میں آپ کی کیا کوئی انٹرنل کوئی سسٹم کام کر رہا ہے جو اس کی accountability کرے کہ کہیں پیسوں کی لیندن تو نہیں چل رہی ٹکٹ کے لیے آپ کی پارٹی کے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ساکر بن سال صاحب کے بیٹے کی آڈیو آئی اس کی تحقیق ہوئی جوٹ کا پلندہ ثابت ہوئی دیکھئے ایک پرپاگینڈا کیا جا رہا ہے اور سرکار کے پاس وسائل ہیں ان پرپاگینڈے کو ہوا دینے کے لیے لیکن ہم نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کچھ لوگوں نے ہمارے لوگوں نے پیسے پکڑے آپ نے دیکھا کہ واحد جماعت ہے کہ انہوں نے جیتے ہوئے پانچ ایم پی ایس کو جیتے ہوئے ایم پی ایس کو انہوں نے ٹکٹ اپلائے کیا ہم نے ٹکٹ نہیں دیا وہ خواہش مند تھے ہم نے نہیں دیا جیتے ہوئے لوگ تھے اسی طرح بائیس کے قریب ایم پی ایس کو خیبر پختون خواہ میں جنہوں نے اس قسم کی حرکت کی تھی ہم نے پارکسن نکال دیا اب بھی کوئی ایسا کیس اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے پیسے دیئے ہیں یا کسی نے پیسے پکڑے ہیں تو اس کے انکوائری ہوگی ایک آخری سوال اس کا جواب دیتے جائیں ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے پی ٹی آئی میں ٹھیک ہے اب یہ جو مذاکرات کا عمل ہے کیا کچھ ایسے نکات بھی ہیں جس پہ دونوں اطراف متفق ہو چکے ہیں آگے بڑھ چکے ہیں جس کو آپ پبلکلی بتا پائیں ہمیں کہ ان پر اتفاق ہو گیا ہے اب یہ ایک دو نکات ہے جس پہ بات ہو گیا ہے جی ہیں بلکل ہیں بلکل ہیں لیکن میں تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھوں گا بہت سے نکات پر اتفاق ہے اور پیش رفت ہوئی ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی معقول جواب ہے جہاں میں نے پروپوزل دیا تھا تو بات آگے بڑھ پائے گی اور اگر حکومت نے کوئی معقول جواب نہ دیا پھر ہم سپریم فورٹ پر اپنا موقع پیش کر دیں گے ٹھیک ہے شاہ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ